اسلام علیکم بیورٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہماری بہت سپیشل ویڈیو ہے اور آج ہم 14 دگر سپیشل کپکک بنا رہے ہیں چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں یہاں ہم نے جو ہے باول لیا ہے اس میں دو انڈے ہم اس میں ڈالیں گے اور پھر ہم یہاں پہ شگر لیں گے شگر میں نے جو ہے وہ پسی بھی نہیں لی ہے نارمل شگر لی ہے اور اس کو ہم جو ہے اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے یہاں ہم نے پھر سالٹ لے لیا ہے ہاف ٹی سپون اب ہم اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے اور بہت اچھے طرقے سے بیٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ہم نے پسی بھی چینی نہیں لی تھی اب یہ ہمارا جو ہے مکسر اچھے سے بیٹ ہو گیا اور یہ فارمی فارم میں ہو گیا ہے اب ہم تقیبن 1 فورچ کپ جو ہے آئل اس میں ڈالیں گے یہ ہم نے ونیلا ایسنس لی ہے اور ونیلا ایسنس ہمیں ہاف ٹی سپون اس میں ڈالنا ہے ہم نے کپ کیک بہت مدیدار سا ونیلا کا کپ کیک بنانا ہے اچھا اب یہاں پر ہم دوبارہ سے اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے یہ دیکھیں آپ اپنے بائے ہینڈ بھی یہ کر سکتے ہیں ہینڈ بیٹر سے اچھا یہاں پر میں نے جو ہے ایک کپ میدہ لیا ہے اور اس کے علاوہ بیکنگ پاورڈر ہے بیکنگ پاورڈر بتقیبن 1 ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے اور اس کو پھر میں اچھے طریقے سے فولڈ کروں گی اس کو ہم بیٹ نہیں کریں گے کیونکہ جو ہے وہ ہم پہلے ہی بیٹ کر چکے ہیں اگر ہم اس کو بیٹ کریں گے تو جب ہم کیک بنائیں گے اور ہمارے بیکنگ ہوگی تو پھر اس وقت ہمارے جو ہے اس میں کریکس آ جائیں گے تو ابھی ہم نے اس کو ہاتھ سے ہی مکس اپ کرنا ہے جتنا بھی کریں گے ہم اچھے سے اس کو اچھی طریقے سے مکس اپ کر لیں گے اب یہ ہمارا جو ہے بیٹر مکس ہو گیا ہے اب یہاں پر ہم نے جو ہے ملک اس میں ایڈ کرنا ہے اچھا یہ جو دودھ ہے ہم نے بالکل نارمل ٹیمپریچر پہ لیا ہے اور یہ ون فورٹ کپ ہے اچھا ون فورٹ کپ ہم نے سلو سلو اس میں ایڈ کرنا ہے ایک ساتھ ایڈ نہیں کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور یہ کوئی گھٹلی وغیرہ اس میں نہ رہے بس یہ یہاں پر ہم نے بس یہ تھوڑا تھوڑا اسی طریقے سیاد کرتے جانا ہے اور یہ تقریبا ہمارا جو ہے یہ بیٹر ریڈی ہو گیا ہے بس اب ہم جو ہے اپنا سانچہ تیار کریں گے جس میں ہم جو ہے کپکک کے جو سانچے ہیں جو کاغس کے ہوتے ہیں وہ ہم اپنے مولڈ میں ڈالیں گے اور یہ دیکھیں گے میں نے سارے سانچے جو ہے اس کے اندر مولڈ میں ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد اس کو میں ایک چمچ سے فلپ کروں گی اچھا اس کو بلکل اوپر تک فلپ نہیں کرنا ہے تھوڑا ہی کرنا ہے تاکہ یہ مزید بلکل اگرم سے باہر نہ آ جائے تو اپنے اپنے حساب سے کیونکہ کیک جتنا پھولتا ہے وہ بہت زیادہ نہیں لیکن یہ کہ بہت زیادہ فل کر دیں گے تو یہ باہر تک آ جائے گا سانچے سے اس لئے ہمیں ایک لیمٹ کے حساب سے کرنا ہے اچھا اتنی دیر میں ہم نے جو ہے اپنا اووین جو ہے وہ بھی پری ہیٹ کر دیا ہے اور اس کو پانچ سے دس منٹ تک آپ نے پری ہیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ چاہیں تو بھگونے میں بھی آپ اس طرح کے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ پہلے نمک کی لیئر بچھا دیں اور اس کے اوپر سٹرینڈ رکھ کے آپ اپنا کوئی بھی سانچا جو ہے وہ اس طرح کبکی کر رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کو ٹیپ کیا ہے تھوڑا سا اور اووین میں ہمارا اووین گرم ہو گیا تھا اب ہم نے اس کو ٹرک دیا ہے تقریباً پندہ سے بیس منٹ کے لئے یہاں میں نے جو ہے کریم جو ہے وہ وپنگ کریم لی تھی اس کو جو ہے وپ کر دیا تھا اچھی طرح بیٹ کیا ہے اور اب میں جو ہے ہمارا یہ پندہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہمارے کپکک ریڈی ہیں اب میں اس پہ گارنشنگ کر رہی ہوں کریم سے اور بہت سپیشل یہ کپککک بنے ہیں بس یہاں پر ہم نے جو ہے اچھی طریقے سے اس کو کریم سے گارنش کرنا ہے یہاں پر جو ہے مختلف قسم کی مطلب بینٹیز کلر کے حساب سے گرین کلر کی ہی لے کے اور اس کو گارنش کیا ہے کیونکہ آج ہمارا سپیشل ڈے ہے فورٹین دگز اس کے حساب سے میں اس کو بہت اچھے سے گارنش کیا ہے آپ ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اور میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں پھر اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ